چین کے بزنس ٹائکون اور علی بابا گروپ کے فاؤنڈر جیک ماں دو مہینے سے لاپتہ ہیں پچھلے سال اکٹوبر میں کاروباری جیک ماں نے چین کے راشپتی کی نیتیوں کی آلوچنا کی تھی شک جت آیا جا رہا ہے کہ کہیں چین کے راشپتی کی آلوچنا کرنا جیک ماں کو مہنگا تو نہیں پڑ گیا چین کے تیسرے سب سے بڑے ارپتی اور علی بابا گروپ کے مالک جیک ماں پچھلے دو مہینے سے لاپتہ ہیں چین میں تقنیق کی دنیا پر راج کرنے والے جیک ماں چینی راشپتی شی جنگپنگ کے ساتھ ویواد کے بعد پچھلے دو مہینے سے نہیں دیکھے گئے ہیں اکٹوبر 2020 میں شنگھائی میں بھاشن کے دوران جیک ماں نے جنگپنگ سرکار کی کھل کر آلوچنا کی تھی چینی سرکار کو بزنس کرنے میں آڑے آنے والی نیتیوں کے لیے جی بھر کر کوسا تھا جیک ماں نے کہا تھا کہ چینی سرکار کو سسٹم میں بدلاؤ کرنا چاہیے جیک ماں کے اس بھاشن پر چین کی ستہ دھاری کمیونیشٹ پارٹی بھڑک گئی تھی اسے کمیونیشٹ پارٹی پر حملے کے روپ میں لیا گیا تھا تب ہی سے جیک ماں نہ تو کسی پبلک پلیٹ فارم پر نظر آئے ہیں اور نہ ہی سوشل میڈیا پر دیکھیں اکسر ٹویٹ کرتے رہنے والے جیک ماں نے آخری ٹویٹ بھی 10 اکٹوبر 2020 کو کیا تھا جیک ماں کے خلاف چین سرکار لگاتار ایشن لے رہی ہے نومبر 2020 میں چینی ادھکاریوں نے جیک ماں کے اینٹ گروپ کے 37 ارب ڈالر کے آئی دیو کو نیلمبیت کر دیا تھا چین سرکار نے جیک ماں سے کہا کہ وہ تب تک دیش سے باہر نہیں جائیں جب تک کہ ان کے گروپ کے خلاف چل رہی جانچ پوری نہ ہو جائے اس کے بعد جیک ماں ٹی وی شو افریقہ بزنس ہیروز سے نومبر میں فائنل سے ٹھیک پہلے رہی سمہ طریقے سے لاپتا ہو گئے چین میں بڑی سنکھیا میں ایسے لوگوں کو نظربند کر دیا جاتا ہے جو کمیونیشٹ پارٹی یا شی جنگپنگ سرکار کی نیتیوں کی آلوشنا کرتے ہیں جیک ماں کی گمشودگی کو بھی اسی حساب سے دکھا جا رہا ہے جیک ماں دنیا کے 25 میں سب سے امیر شخص ہیں جن کی کل سمپتی 5,090 کروڑ ڈالر یعنی قریب 3.75 لاکھ کروڑ روپے ہیں